اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد عمالی و اصحابی والی بیتی جمعین ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حکیم کاری محمد اسمائیل احمد سیالوی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے آج ہمارا ٹاپک ہے دبلے پن کا علاج لوگ بہت اپنا کوشش کرتی ہیں جسم کو خوبصورت بنانا نہ تو انسان کا جسم بہت زیادہ موٹا ہو تو وہ خوبصورت ہوتا ہے مٹاپا بھی انسان کی صحت کے لیے بھی جہاں مزر ہے وہیں حسن کے لیے بھی مزر ہے اسی طرح زیادہ دبلہ پن پتلہ پن کہ انسان بلکل لمبا چبوترہ نظر آئے لمبا تڑنگا نظر آئے تو یہ بھی حسن کے لوگ خلاف سمجھتی ہیں سمجھتی ہیں چاہتی ہیں کہ جسم بھرا ہوا ہو دلکش ہو خوبصورت ہو تو آج میں ایک بہترین تحقیق لائے ہوں آپ کے لیے امید ہے آپ کو مزہ آئے گا اور انشاءاللہ العزیز عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز فائدہ بھی ہوگا بہترین علاج ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تیبات سے ام الممینین حضرت سیدہ عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو آپ کا جسم دبلہ پتلا تھا آپ فرماتی ہیں کہ نکاح ہو گیا اور میری والدہ چاہتی تھی کہ میں تھوڑی موٹی تازی ہو جاؤں تاکہ وہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں بیج دیں یعنی رخستی ہو اور میں آپ کے گھر میں چلی جاؤں آپ فرماتی ہیں میری والدہ نے کافی کوشش کی لیکن ہر کوشش رائے گان گئی حتیٰ کہ میری امان نے مجھے خجور کے ساتھ ککڑی کھلائی اور ککڑی آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ تر اس سے مراد کھیرہ لیا جاتا ہے کہ آپ حدیث پاک کی الفاظ ہیں آپ فرماتی ہیں حتیٰ اکلت القصہ اب روتا بھی فسمنتو کاحسانی سمنتی اور آپ فرماتی ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے مجھے خجور کے ساتھ ککڑی کھلائی یعنی کھیرہ کھلایا تو اس کے ساتھ کھانے سے میرا جسم خوبصورت ہو گیا موٹا ہو گیا اور پھر میں سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلی گئی یعنی رخصتی ہوئی اور سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے وہ چلی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کا مزاج تھا کہ وہ لوگ زیادہ دبلہ پتلا جو پن ہے اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور تھوڑے خوبصورت جسم وہ بھرا ہوا جسم ہو تو اس کو زیادہ پسند کرتے تھے اور ہر انسان کی خواہش کوشش ہوتی ہے کوئی اس کا انسان کے جسم بھرا ہوا میری والدہ ماجدہ بھی کوشش کرتی تھی کہ میرا جسم خوبصورت ہو اور تھوڑا بھر جائے تو اس کے لیے خجور کے ساتھ میری والدہ نے مجھے جب کھیرہ کھلایا تو اس کے ساتھ میرا جسم موٹا ہو گیا تازہ ہو اچھا خوبصورت ہو گیا اور یہ حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجدہ کی حدیث پاک ہے اور سنن ابن دعوت دونوں سے یہ حدیث پاک مروی ہے اسی طرح صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں رائیت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقل القصہ عبر رتبی آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خجور کے ساتھ کھیرہ تناول فرما رہے تھے تو یہ کھانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور اس کا سب سے فائدہ بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو دبلہ پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا جسم فربہ ہو جاتا ہے اچھا خوبصورت ہو جاتا ہے اور دلکش ہوتا ہے دیکھنے والا ہوتا ہے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تیبات سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفق نصیب فرمائے اور خود بھی اسے افادہ حاصل کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ سبحانہ وتعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تیبات کی روشنی میں ان کے برکت سے ان کے نور سے سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیے گا اگری ویڈیو تک اجازت دیں اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ فی امان اللہ